پارلیمانی سیکیٹری بارائز سے ہر ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا ہے کہ محدود بسائل کے باوجود آبادی سے بڑی تعداد کو مفت کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے اس آباباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا چالیج تھا دنیا نے بھی ایک دوسرے کو گلوبل ویلج کی طرح سپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے سوشل پروجیکٹ پروجیکٹ شروع کیے ایسا پروگرام کے ذریعے لوگوں کو فراغ پراہم کی پارلیمانی سیکیٹری نے کہا کہ ہم نے سینٹرل ہیلس اسٹیبلشمنٹ کو فعال بنایا عملے کی تعداد بڑھائی اور ٹریننگ کر آئی ایئر فورس پر سہولی آف مہیا کی باہر سے آنے والے مشافوں کی ٹیسٹنگ کی نائے آکسیجن بیڈز ہیلس سسٹم میں آئید کیے اور اپنے اہداف حاصل کر دی ہے